موافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے موافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے فیرونیت کی منزل تک وہ اب خدای کا اعلان کرنے والا ہے شام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماکت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے اے غزل کا مطلع پڑھنا چاہتا ہوں دو تین شیر اور اور آپ کی زہمتیں تمام مطلع پیش کرتا ہوں حضرات کرامی سماعت کیجئے میرے سامنے نوجوانوں کی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے مجھے واسف فاروقی صاحب کے چار مصرے یاد آتے ہیں کہ ہر مصررت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے یہ ہمارے آج کے اہد کا ماملہ ہم آج کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہاں سے کہاں تک میڈیا سے لے کر اور ارباب اقتدار تک سب کے نشانے پر صرف ہم ہیں اور اس چیز کو اس درد کو میں محسوس کر رہا ہوں اور اب تک آپ کے جذبات اور حساسات پہنچا رہا ہوں ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک اب شریک ہو جائیے ایک ایک مصرے پر ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کہنچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کہنچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے رہیں گے ہم بے وکوف کب تک بنو گے تم ہوشیار کب تک رہیں گے ہم بے وکوف کب تک بنو گے تم ہوشیار کب تک نہ جانے کیسی یہ بے حصی ہے شہر میں ہر سبت خامشی ہے تم ہی اٹھو اور علم اٹھاؤ کرو گلاشیں شمار کب تک تم ہی اٹھو اور علم اٹھاؤ کرو گلاشیں شمار کب تک تم ہی اٹھو اور علم اٹھاؤ کرو گلاشیں شمار کب تک اور یہ شعر اور سن لیجئے کہ جو سانس سینے میں آ رہی ہے قضاء کا پیغام لارہی ہے جو سانس سینے میں آ رہی ہے جو سانس سینے میں آ رہی ہے قضاء کا پیغام لارہی ہے پیئیں گے ہم بھی یہ عشق کب تک پیو گے تم بھی سگار کب تک پیئیں گے ہم بھی یہ عشق کب تک پیو گے تم بھی سگار کب تک چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں میں اپنی بات کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی رنگنات کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی تو اس ریپورٹ کے پہلے پیج پر یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت جسے مسلمان کہا جاتا ہے ان کی حالت ہندوستان میں دلتوں سے زیادہ بتر ہو گئی ہے ہمارے سماج پر ہمارے حالات پر اور ہماری تعلیمی جو حیثیت ہے اس کو دکھایا گیا تھا میں یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں سہو گے تم ان کے تنز کب تک بنے رہو گے گوار کب تک سہو گے تم ان کے تنز کب تک چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھادشاہ میں بات کر لیں سہو گے تم ان کے تنز کب تک بنے رہو گے گوار کب تک ایک اطلاع آپ تک پہنچا دوں اس وقت سے زیادہ مشکل وقت ہمارے لیے آزادی کے بعد اب تک کبھی نہیں تھا اس وقت کا جو وقت ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امتحان کا وقت ہے اور آپ کو جان کر مسررت ہوگی کہ ہمارے بچوں نے ایک ثبوت پیش کیا اور وہ ثبوت یہ پیش کیا کہ ایسے مشکل اور دشمن وقت میں جب ساری دنیا صرف ہمیں انشانے پر رکھے ہوئے ہیں ایسے وقت میں بھی جب یو پی ایس سی کا ریزلٹ آیا جب وہ ریزلٹ آیا جس سے زلے کے عالی حکام عالی افسران تیہ کیے جاتے ہیں جب آئی ایس آئی پی ایس کے ریزلٹ کا وقت آیا تو آپ کے گھر آنگن کے سیتالیس بچوں نے آئی ایس کی فیرس میں کامیابی حاصل کی ایسے مشکل وقت میں بھی آزاد ہندوستان میں سب سے زیادہ بچے اگر مسلم بچے آئی ایس آئی پی ایس بنے ہیں تو اس سال بنے ہیں یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے نئی نسلیں اگر تعلیم کو سجال تعلیم سے اپنے آپ کو تو یقیناً یہ وقت جو ہے وہ ہمارے لئے مشکل ضرور ہے لیکن یہ مشکل وقت ہمارے ایک خوبصورت صبح کا انتظار کر رہا ہے آئیے میں آخری شعر پڑھ کے اپنے سفر کو مکمل کرتا ہوں آخری شعر اور سن لیجئے بیونڈی میں ہوں یہاں پاورلوم کی موسیقیت کا شہر ہے یہ مزدور جو صبح کو نکلتا ہے اور شام کو جب واپس آتا ہے تو اپنی دن بھر کی محنت کرنے کے بعد جب تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے ایک شعر پیش کرتا ہوں سماعت کیجئے الہی میری یہ تنگ دستی بھی اب تو گھبرا کے پوچھتی ہے ہسابے دو تین چار کب تک مہا جنوں سے ادھار کب تک ہسابے دو تین چار کب تک مہا جنوں سے ادھار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے ہسابے دو تین چار کب تک مہا جنوں سے ادھار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہیں ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہیں بھوکے بچے گول بنائے بیٹھے ہیں بھوکے بچے گول بنائے بیٹھے ہیں آپ ہسی پیالے سے دھوکہ مت کھانا وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں آپ ہسی پیالے سے دھوکہ مت کھانا آپ ہسی پیالے سے دھوکہ مت کھانا وہ زہریلا کھول بنائے بیٹھے ہیں وہ شونوں کی بارش کرنے والا ہے ہم کاغذ کے کھول بنائے بیٹھے ہیں ہم کاغذ کے کھول بنائے بیٹھے ہیں